بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیسی ہوں گے تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں اے میرے پیارے اللہ میں آج کی اس ویڈیو کا آغاز آپ کے مبارک نام سے کرتا ہوں میری اور میرے چینل کے جتنے بھی دوست احباب مائے بینے ہیں یا اللہ ان کی دین و دنیا بہتر فرما اور جس بھی مقصد کے لیے وہ آج کا یہ عمل کرنے جا رہے ہیں یا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس میں کامیابی عطا فرما آج کا یہ جو خاص عمل ہے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے یہ ایک خاص دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ اگر کسی بھی مشکل پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھا جائے تو اللہ پاک دعا جو فوراں قبول کر لیتے ہیں تو ماہ ربی الول ختم ہونے سے پہلے جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا جو ہے اس کو اس طرح پڑھ لیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا یقین کیجئے اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی میری وہ بہنیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں جن میری بہنوں کا خمل نہیں ٹھہ رہا ہے جو کہ پریشان ہیں اور اپنی خالی جھولی کو بڑھنا چاہتی ہیں انشاءاللہ تعالی اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے ان کو خوشخبری مل جائے گی اللہ پاک ان کی جو خالی جھولی ہے اس کو بڑھ دیں گے ان کی جو ریپورٹ ہے وہ پوزٹیو آ جائے گی یہ بہت ہی خاص دعا ہے بہت ہی خاص عمل ہے اس عمل کو لازمی کر لیچے گا آج کس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اولاد کی خوشی پانا چاہتے ہیں تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ربی الاول کے اس خاص مہینے کے صدقے سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک اس عمل کو کرنے کے صدقے سے ان میری بہن اور بھائیوں کی اسی ماہ مبارک میں جو جھولی ہے اللہ پاک اس کو بڑھ دے انہیں اسی مہینے میں اولاد کی جو خوشی ہے وہ اللہ پاک عطا کر دے آمین تمام میری بہن اور بھائی کومنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائیوں اولاد اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت خوبصورت نعمت ہے جن میری بہن اور بھائیوں کی اولاد جلدی نہیں ہو رہی ہوتی جن پریشانیوں اور مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ وہ ہی لگا سکتے ہیں اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محرومہ رکھے جن میری بہن اور بھائیوں کی اولاد ہے اللہ پاک ان کے لیے ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے اور ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنائے تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوں ایک دعا ہے یہ اللہ پاک کے دو اسم مبارک اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے یعنی آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ ربی الاول ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ عمل کرنا ہے کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس خاص دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص دعا مانگنے سے پہلے یعنی اللہ بارک وآلہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنے سے پہلے تین بار یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین اے بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے اللہ پاک کو اس طرح سے پکارتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے اور فرشتہ جو ہے بندے سے سوال کرتا ہے کہ اے بندے مانگ اپنے رب سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ پاک تری طرف متوجہ ہیں جو تو مانگے گا تجھے فوراً عطا کر دیا جائے گا تو جب بھی کوئی بھی دعا کریں اللہ پاک سے اپنی فریاد رکھنے سے پہلے اللہ پاک سے کچھ بھی مانگنے سے پہلے تین بار یا ارحم الرحیمین کہہ لیا کیجئے کیونکہ اگر آپ اللہ پاک کو اس طرح سے پکار لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے طرف متوجہ ہو جائیں گے جو بھی مانگیں گے آپ کو فوری مل جائے گا آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ پہلے تو آپ نے اس عمل کے لیے پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ پڑھنی ہیں نماز پنجگانہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے ہر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ہر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح ون ہنڈر ٹائم آپ نے یا ارحم الرحیمین اللہ پاک کو اس طرح سے پکارنا ہے اور اس نیت کے ساتھ اس امید کے ساتھ اللہ پاک کو آپ نے پکارنا ہے کہ یا اللہ میری خالی جھولی ہے مجھے اولاد کی خوشی عطا کر دے تیرے بعض کسی چیز کی اے پروردگار کمی نہیں ہے تو ہی سب کو اولاد دینے والا ہے تو ہی سب کی غموں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے تو آج میں بہت زیادہ بے بس ہوں اے پروردگار میں آپ سے نہ مانگو تو میں کس سے مانگو ہوں آپ ہی جو کہ سب کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں سب کو عطا کرتے ہیں مجھ غریب کو بھی مجھ پر ندان کو بھی اللہ پاک اولاد دے دے اس ماہ مبارک کے صدقے سے اور اپنے پیارے حضور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اسی ماہ مبارک میں میری خالی جھولی کو بڑھ دے تو اللہ پاک سے اس امید کے ساتھ دعا کریں یقین کیجئے اگر آپ آجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر دعا کر لیتے ہیں اس تصویر کو پڑھ کر یقین کیجئے آپ کی دعا رد نہیں جائے گی فوراں بارگاہِ الہی کی طرف پہن جائے گی تو یہ مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ بہت ہی خاص ہے تو یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے جو یہ عمل کر لیں کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ اگلے سال اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کا ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا تو جو وقت آپ کو ملا ہے اس کو خنیمہ جانی اور اللہ پاک سے مانگ لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کی اسی ہمائے مبارک میں اللہ پاک جولی کو بڑھ دیں گے اور آپ کو خوش خبری مل جائے گی